اسلام علیکم دوستو امید آپ سب خیرے سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے ایک ایسا کلپ لے کے آئے ہیں جو ہم ایک ایسی جانور کو پکڑیں گے جس سے بہت زیادہ لوگ ڈرتے ہیں یعنی کہ ہم سور آج ہم جنگل میں ایک سور کو پکڑیں گے اور اس کا شکار بنائیں گے اور سب سے پہلے ہم اس کے لئے کچھ اچھے ٹریپس لگائیں گے ایسی جگہیں دیکھ کے جہاں پہ ان کے آنے جانے کا رستہ ہو تو ہم ان کے لئے بہتر جگہ تلاش کرتے ہیں اور آج ہم پوری رات ان کا شکار کریں گے اور امید ہے کوئی نہ کوئی ہم ان کا شکار کر لیں گے تو ہمارے ساتھ رہنا آپ نے ہم پوری رات اس کی تلاش کریں گے کیونکہ زیادہ تر وہ تو زیادہ تر لوگ انہیں ڈوگ سے ہنٹ کرتے ہیں ان کا شکار کرتے ہیں لیکن ہم انہیں ہاتھ سے شکار کر کے آپ کو دکھائیں گے کیسے آپ کو پھندے میں آپ انہیں پسا سکتے ہیں اور ان کو اپنا شکار بنا سکتے ہیں میں کچھ بہت سادہ اور آسان ٹریپ لگاؤں گا جو بہت کارامد ہوتے ہیں تو چلیں ایک اچھی جگہ کی تلاش ہے اور سب سے اچھا یہ ہے کہ جگہ اچھی ہونی چاہیے ٹریپ آپ کا کام کرے گا ہی کرے گا اگر کوئی سور آپ پر حملہ کر دے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی درخت پر چڑ جائیں کیونکہ وہ درخت پر نہیں چڑتے کیسے درخت پر چڑنا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں چلیں ایک بلکس سادہ سی میں گانٹ رگاؤں گا اور بہت ہی سیمپل ہے یہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ہم وارسطہ پر آپ نے لیٹ جانا ہے بلکل سپاٹ اپنے جسم کو ہلایے نہیں کیونکہ ان کے جو سینگ ہوتے ہوئے ہیں اس انگل پر ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی بوڈی کو زخمی نہیں کریں گے اور اس سے بہتر ہے کہ آپ الٹے لیٹ جائیں تاکہ جو مین آپ کے اورگن ہیں اگر ان پر حملہ ہو تو وہ بچ جائیں ٹھیک ہے جیے تین سٹیپ آپ نے لازمی کرنا ہے پہلا درخت پر چڑ جائیں جو سب سے سیفٹی والا ہے اس کے بعد آپ نے چلانگ لگانا ہے سائیڈ پر ہو جانا ہے تیجی کیونکہ وہ اپنی گردن کو بہت تیجی سے ایسے کر کے موڈ نہیں سکتے ٹھیک ہے وہ جو تیسرا عمل ہے وہ آپ نے لیٹ جانا ہے ایسے آپ نے بازو اور ٹاؤں کو پھلا لینا بلکل سپاٹ تو امید ہے یہ آپ کو کسی نہ کسی جگہ پر فائدہ ضرور دیں گے تو اب چلتے ہیں بناتے ہیں شیلٹر سب سے پہلا کیونکہ شام ہونے کو تقریباً آدھے گھنٹے میں سورج چھپ جائے گا اور میرا تقریباً ڈیڑھ گھنٹے شیلٹر میں لگ جائے گا تو میں تھوڑا سا اوپر کر کے شیلٹر بناؤں گا گریبا چار پانچ فوٹ اچھا تاکہ میں زمین سے کیونکہ اب خمس کا موسم ہے سام بچھو تو جسے زمین سے نکلائیں گے یہ نہ ہو کہ مجھے ڈس لیں اور یہاں پہ کوئی دور دور تک انسان تو کوئی جانور بھی ابھی نظر نہیں آرہا تو یہ میرے لیے بہت زیادہ خطرہ ہے میں مرنا نہیں چاہتا بھی تو یہاں پہ کیڑے مکوڑے بہت زیادہ تعداد میں نکلیں گے اس سے بہتر رہے ہیں میں زمین سے تھوڑا سا اوپر بناتے چلیں چلیں یہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہے اور میرے جسم سے بہت زیادہ پانی نکل رہا ہے پسینے کی صورت میں اور اس کی مجھے بھرپائی کرنی پڑی کہیں نے کہیں سے پانی مجھے تلاش کرنا پڑے گا لیکن پہلے مجھے شیلٹر تو بنانا ہی بنانا ہے کسی صورت میں بھی یہ مجھے دوسرے کیڑے مکوڑ اور سام بچوں سے محفوظ رکھے گا یہ تو ضروری ہے سب سے پہلے اس طرح میں اتنا تقریبیں اس کو اچھا لگا دوں گا اور پھر ایک پلیٹ فارم جیسا بن جائے گا جیسے میں نے یہ لگا دیا اس طرح سے میں اس کو لگا دوں گا اور اس کو میں جال کو ایسے فیل کر دوں گا تو اچھا خاصا میرے لیے لیٹنے کی لیے جگہ بن جائے گی اس شیلٹر کا میرے دھانچہ تو قریباً مکمل ہو گیا دیکھنے میں تو یہ ایسا ہی لگا ہے لیکن میرا وزن تو آسانی سے سنبھال سکتا ہے تو اب میں اسے پتو لکڑے سے ڈھگ دوں گا تا کہ میں اس کے اوپر لیٹ کے تھوڑا سا آرام کر سکو اور شام تو قریباً ہو چکی ہے اب جانور باہی نکلنا سٹارٹ ہوں گے تو اس سے بہتر ہے ہم اپنی شیلٹر میں جلدی سے بیٹھ جاؤں اور پھر ان کے باہر نکل لے گا انتظار کروں تو فٹا فٹ اسی شیلٹر کو مکمل کرتا ہوں سلو ایسے کر کے میں لگا دوں گا سارے شیلٹر پر اور اسے اوپر میں پتو سے ڈھگ دوں گا اسی شیلٹر میں تو کجی بار مکمل ہو گیا اور اتنی زیادہ گرمی ہے دماغ خراب اور اتنی گرمی سے لیکن اگر آپ کا ایسے ہی وہ فسٹریکشن زیادہ ہو تو بیٹھ جائیں تھوڑا سا ریلیکس کریں جب آپ کا دماغ اپنی کام کرنے کی پوزیشن پہ آجائیں پھر ہی کام کریں کیونکہ اس طرح سے آپ کی بوڈی صحیح کام نہیں کر پائے گی لیکن میرا بنا شلٹر مکمل کر لیا جیتنا زیادہ آپ پتے ڈالیں گے اتنا ہی آرامدہ ہوگا آپ کا بستر جوہ کے جنگل میں بہت زیادہ ضروری ہے اور اب تقریباً شام ہو گئی ہے اب مجھے پانی چاہیے کیونکہ سارا کام کمل ہو گیا ٹرے میں نے لگا دیا شلٹر میں نے بنا لیا کیونکہ میرے جسم سے پسینہ بہت زیادہ نکل چکا ہے اب مجھے پانی کی ضرورت ہے میں اس پاس دیکھتا ہوں مجھے کوئی ندی نالا مل گیا اور مچھر بھی بہت زیادہ ہے ان کا یہ مجھے کچھ نہ کچھ دیکھنا پڑے گا حال جلدی ہی مجھے ایک نالا مل گیا مجھے تقریباً ساپ پانی ہے اس میں سمیل نہیں ہے اس میں پی بھی سکتا ہوں اور اپنی جسم کو تھنڈا بھی کر سکتا ہوں مجھے برتن ٹائم مل گیا اس میں بہت سکتا ہوں پانی دیکھیں کتنا ساپ پانی ہے اسے رام سے پی سکتا ہوں اس میں تھوڑے بہت مچھر بھی گئر ہے لیکن انہیں میں نکال دوں گا اور یہ میں رام سے پی سکتا ہوں تھوڑا سا نمکین ہے جائی کا ہے تھوڑا سا مٹی کا لیکن ٹھیک ہے کافی زیادہ اچھا لگ ہے اور میں اسے اپنے کیم میں لے کے بھی جا سکتا ہے اس میں پانی سب سے اچھی بات یہ ہے اسے اپنے کیمپ کے لئے پانی تھوڑا سکتا ہوں تھوڑا ساپ پانی ہے بلکل اپنے کیمپ کے پاس آگئے تھوڑا سا مچھر ہے اس میں وہ میں نکال دیتا ہوں اس میں رات میں پی سکتا ہوں پانی کا بلکل ساپ پانی ہے چلیں اس میں اپنے کیمپ کے نیچے رکھ لیتا ہوں پہر میں رات میں پی سکتا ہوں اسے پی لوں گا اور اب ٹائم ہے میں ڈوب کی مار گیا تو اپنے جسم کو ٹھنڈا کر لوں اس کے لئے شارٹ اتار دیتا ہوں کافی پسیرنے میں گلی ہو چکی ہے اس سے بہتر ہے میں پانی میں گلی کا اپنے شارٹ اپنے چلیں زرگر میں پانی کی نے بہتر ہے کامی fewوں میں پڑ راہاں چلے یہ Racing میں میں پشیرنوں سے اپنے چھنا سمیل سے اٹریکٹ ہوتے ہیں اس لئے اپنی میں نے شرٹ کو دھولے تاکہ مکھی مچھر مجھے رات میں تنگ نہ کرے ہم ایک ڈوب کی لگا لیتا ہوں تو میرے جسم سے بھی پسینے کے سمیل وہ ختم ہو جائے گی اور میں ٹھر سارا پانی پی بھی لیتا ہوں اور جسم کے تھنڈا بھی کر لیتا ہوں پھر اپنے شیلٹر میں آرام کروں اس کے علاوہ مجھے کوئی کام نہیں ہے اور ہوس کا تو مجھے خوراک مل جائی کی قسمت میں ہوا تو نہیں تو میں صبح ہونے کے لئے میں اپنے پورے جسم کو تھنڈا کر لوں میں ادھر ایک جیڑ جاتا ہوں کافی اچھا لگ رہا ہے لیکن ہی ترہا تھنڈا پانی نہیں ہے تھوڑا سا گرم ہے شاید تھوڑا سا پرانا پانی لیکن میرے لیے تو یہی اچھا ہے اب میرے جسم تھنڈا ہو گیا اب مجھے اچھا لگ رہا ہے اب میرے جسم سے پسینے کی سمیل بھی ختم ہو جائے گی اور مکھی مچھر نہیں آئیں گے اب میں نہا لیا اور پانی پی لیا اور میرے جسم اب تھنڈا ہو گیا جو پسینے کی سمیل تھی وہ ختم ہو گیا اب مکھی مچھر امید ہے مجھے تنگ نہیں کریں گے اگر تنگ کیا تو ماغ جلالوں گا اب چلتا ہوں واپس اپنے کیم میں اندیرہ کافی ہو گیا ہے اب میں بیٹھ کے انتظار ہی کر سکتا ہوں اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے تو چلے چلتے ہوں واپس اپنے کیم میں اب واپس اپنے کیم میں آگیا ہوں اب سارا کچھ تیار ہے اب بیٹھ کے دعا کرتا ہوں کہ میری رات آشکار کر دیں سب سے زیادہ پریشانی تھی مجھے پانی کی وہ مجھے مل گیا اور اپنے جسم کو میرے ٹھنڈا کر لیا تو چلے بیٹھتے پر شیلٹر میں اور انتظار کرتے ہیں اپنے شکار کا چاند نکلا ہے رات کو باہر نظارہ کافی اچھا جنگل کا چاروں طرف سے چلے آپ شیلٹر میں بیٹھ کے انتظار کرتا ہوں اور چاند نی رات انجوائے کرتا ہوں تھوڑی سی